اسلام علیکم ایوریون آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامیات کے ان سوالات کی جو کہ پاسٹ پیپرز میں بار بار پوچھے جا چکے ہیں تو یہ بڑے ایمپورٹنٹ قویشنز ہیں اراؤنڈ ایٹی قویشنز جو ہیں وہ ہم لوگ آج پڑھیں گے تو پہلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایک آیت پر مشتمل پورے قرآن پاک میں صرف ایک رکوع ہے ایک ایسا رکوع ہے جس میں صرف ایک ہی آیت ہے اور وہ کنٹینیوئس لی جو ہے وہ پورا رکوع بناتی ہے پورا ایک پیراغراف ٹھیک ہے صلحہ حدیبیہ کو فتح مبین کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں تو فتح مبین کے علاوہ اسے نصر عزیز بھی بولتے ہیں قربانی کے دن کو یوم نہر کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت سورہ فتح ہجرت کے وقت سورہ یاسین اور سفر تائف سے واپسی پر سورہ جن کی تلاوت فرمارے تھے تو تین واقعات کا یہاں پر ذکر ہے ایک فتح مکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح پڑھی ہجرت کے وقت سورہ یاسین اور تائف سے واپسی کے وقت سورہ جن کی تلاوت فرمائی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے جی خطیب الانبیاء کس کا لقب ہے تو یہ حضرت شوئے برزیل انہا کا لقب ہے خطیب الانبیاء آدم سانی کس کو بولتے ہیں حضرت نو علیہ السلام کو آدم سانی کہا جاتا ہے کلیم اللہ کا لقب حضرت موسیٰ علیہ السلام خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولا جاتا ہے روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھیک ہے پھر ہے جی مسجد نبوی کے پہلے امام کون ہے تو مسجد نبوی کے پہلے امام حضرت عبداللہ بن امی کلسوم ہے نیکسٹ کوئشن ہمارے پاس ہے جی تحجد کے لفظی معنی کیا ہے تو تحجد کے لفظی معنی ہے نید توڑ کر اٹھنا ٹھیک ہے تحجد آپ کو پتہ ہے کہ رات کا بالکل درمیان والا حصہ جس میں ہم لوگ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو نیند توڑ کر اٹھنا اس کا لفظی معنی ہے نماز عید الفطر کا حکم کب ہوا دو ہجری میں ٹھیک ہے جمعہ کے روز دوسری ازان کا اضافہ کس نے کروایا تھا تو یہ کروایا تھا حضرت عثمان غنی رضی علیہ عنہ نے واقعہ مراج نماز واقعہ مراج کے موقع پر کب جو ہے وہ فرض ہوئی تو یہ گیارہ نبوی میں فرض ہوئی ہے حج کب فرض ہوا نو ہجری میں روزے کب فرض ہوئے دو ہجری میں باجمات نماز کا جو حکم ہے وہ سورہ بکرا میں آیا ہے اور زکاة جو کہ دو ہجری میں فرض ہوئی اور اس کے بقاعدہ باقی کے جو احکامات ہیں وہ آٹھ ہجری میں نازل ہوئے ہیں نماز تراوی کا بقاعدہ باجمات جو آغاز کیا تھا وہ حضرت عمر رضی علیہ عنہ کے دور سے ہوا ہے کوئشن نمبر ٹونٹی ہے ہمارے پاس غسل کے کتنے فرض ہیں یہ والا کوئشن بہت سارے اگزامز میں جو ہے اسلامیات کے علاوہ بھی بہت سارے پاس پیپرز میں یہ ڈسکاس ہوا ہے تو غسل کے تین فرائز ہیں اور وضو کے چار فرائز ہیں وضو کے بارے میں بہت سارے اگزامز میں کوئشن پوچھا جا چکا ہے سورہ توبہ میں غزوہ حسنین اور غزوہ تبوک کا ذکر ہے ٹھیک ہے سورہ توبہ میں ان دو غزوات کا ذکر ہے زبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے خلیفہ اللہ حضرت دعود علیہ السلام کو کہا جاتا ہے وادی القرآ کے معنی وادی القرآ مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے قربانی دینا کس کی سنت ہے یہ سنت ابراہیمی ہے اور پہلے امام حج جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی علانہ ہے حج کی امامت یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی علانہ نے کروائی تھی فیرون کی لاش کا ذکر کون سی صورت میں آیا ہے تو یہ ہے سورہ یونس میں اور نیکسٹ کوئشن ہے جہاد کب فرض ہوا دو ہجری میں فرض ہوا پہلے غزوہ کا نام کیا ہے غزوہ ابوہ توریت کس پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور زبور کس پر نازل ہوئی نازل ہوئی حضرت دعود علیہ السلام پر ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس قویشن نمبر 32 ابو جہل کس جنگ میں مارا گیا تو ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا اور دو بچے جنہوں نے ان کو قتل کیا وہ تھے ماز اور ماؤز ٹھیک ہے انجیل کس پر نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن مجید کا دباچہ کس سورت کو کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو تورات یہودیوں کی مذہبی کتاب ہے اور انجیل حسائیوں کی مذہبی کتاب ہے سورت الانفال میں یوم الفرقان کس کو کہا جاتا ہے تو غزوہ بدر کا جو دن ہے اس کو یوم الفرقان کہا گیا سمٹائمز اس طرح سے سوال پوچھا گیا ہے کہ یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں تو نیچے تین چار غزوات کے نام دیے ہوتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کون سی صورت میں غزوہ بدر کو یوم الفرقان جو ہے وہ کہا گیا ہے یوم الفرقان کو کس دن کو کہا گیا ہے سوری غزوہ بدر کو کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے سوال جیسے بھی آئے وہ ہم لوگوں نے یاد رکھنا ہے قرآن مجید کا نزول کب ہوا تو سترہ رمضان کو بمطابق دس اوگست چھ سو دس ہجری کو ہوا ہے ٹھیک ہے قرآن مجید بائیس سال پانچ ماہ اور چودہ دن میں نازل ہوا ہے قرآن مجید کو پہلی بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اکٹھا کر کے لکھا گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نینانوے صفاتی نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے کتنے صفاتی نام ہیں نائنٹی نائن ہی ہے ٹھیک ہے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے والد کون تھے حضرت عمران ٹھیک ہے قرآن مجید کا نزول کا آغاز کہاں سے ہوا تھا تو غارِ ہیرہ سے ہوا ہے قرآن مجید کی جو پہلی وہی جو نازل ہوئی یہ غارِ ہیرہ سے ہوئی ہے ٹھیک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن مجید کون لے کر آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن میں سب سے زیادہ لفظ کون سا استعمال ہوا ہے علف کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں قل کتنے سجدے ہیں چودہ سجدے ہیں اور قرآن مجید کا جو پہلا لفظ ہے وہ علف ہے اور آخری لفظ جو ہے وہ سین ہے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے یعنی ارسل قرآن بولتے ہیں اور غزوہ احد کا ذکر جو ہے وہ سورة الامران میں آیا ہے زینت القرآن بھی کہتے ہیں زینت القرآن کہتے ہیں سورہ رحمان کو ٹھیک ہے قرآن مجید کا دل کس صورت کو بولا جاتا ہے تو سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہتے ہیں یا قلب القرآن یا روح القرآن بھی کہتے ہیں سورت کے لغوی معنی کیا ہیں تو سورت کے لغوی معنی ہے شہر پناہ فصیل یا بلندی پہلا سجدہ نومے پارے میں اور سورہ عراف کی آیت نمبر دو سو چھے میں ہے ٹھیک ہے یہ قویشن اکثر پیپر میں پوچھا گیا ہے کبھی اس طرح سے کہ پہلا سجدہ جو ہے وہ کون سے پارے میں ہے یا کون سی سورت میں ہے اور اگر سورت کا نام آیا ہے سورہ عراف کی کون سی آیت میں ہے تو اس طرح سے یہ تین چیزیں جو ہے وہ اس میں ہم نے یاد رکھنی ہے نیکسٹ قویشن ہے جی آیت کے لغوی معنی کیا ہے آیت کے جو لغوی معنی ہیں وہ نشانی ہے ٹھیک ہے پارے کے لغوی معنی کیا ہے تو پارے کے لغوی معنی ٹکڑے کرنا ہے ٹھیک ہے پیسیز میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو پارا یقیناً جو چپٹر ہے اس کو بولتے ہیں تو ٹکڑے یہ اس سنس میں مراد ہے کہ ان چپٹرز ٹھیک ہے سب سے بڑی آیت کون سی ہے تو آیت القرسی جو ہے وہ سب سے بڑی آیت ہے سورہ مائدہ کے معنی کیا ہیں مائدہ کے معنی دستر خواہ ہیں قرآن پاک کو زبانی یاد کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے حافظ قرآن کہا جاتا ہے مکی صورتوں کے اہم موضوع توحید رسالت اور آخرت کے مزامین ہیں ٹھیک ہے اور ان صورتوں میں دعوت اسلام کی تلقیم کی گئی ہے قرآن مجید کی پہلی منزل میں کتنی صورتیں ہیں ٹوٹل چار صورتیں ہیں تو یہ تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی کوششنز تھے جو کہ ہم نے آج پڑے ہیں ان کے آپ نوٹس بنایا کیجئے اس سے یہ چیزیں زیادہ یاد رہتی ہیں بہتر یاد ہوتی ہیں انہیں بار بار ریوائز کریں اگر نہیں تو میری ویڈیو کو ضرور لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور ویڈیو کو سنتے جائیں انشاءاللہ یہ سوالات ویسی یاد ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ